اسلام علیکم جی دوستو آج پھر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور یہ دیکھیں یہ بچہ بھاگ رہا ہے مچھلی کا تو آج تھوڑا سا کوئی دوستوں کو جو جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہے اور نہ زیادہ جگہ ہے تو ان کے لیے ویڈیو ہے خاص کر کے اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی پھر اس کے مقدر ہیں یہ دیکھیں جی یہ طلاب میرا اور اس میں یہ بوٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جگہ جگہ پورے طلاب میں تو یہ صرف ویڈیو بنانے کے لیے بتخیں ساری اندر کی ہیں تاکہ اوپر جو بچہ ہے نہ مچھلی کا وہ نظر آئے صحیح طرح ورنہ وہ ہوتی ہیں تو نظر نہیں آتی یہ جی ادھر مچھلی کا بچہ ہے ادھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ بات کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آگے مچھلی کا بچہ ہے اور یہ اس میں بھی جا رہا ہے تو یہ دوستو ساری مچھلی میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے دریائی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ کام سے کام جی پچاس ہزار تو بچہ ہوگا یہ جتنا بچہ ادھر ہے تو یہ میں نے دیسی مچھلی ساری ڈالی ہو یہ خود بریڈ کرتی ہے اور صرف محول میں اس کو دیسی پروائیڈ کرتا ہوں تو اس سے یہ ہے کہ یہ دیکھیں ادھر بھی بہت زیادہ تو اس سے یہ ہے کہ مجھے کچھ بینی ان کو ڈالنا پڑتا ہے ایون کہ مجھے مچھلی بھی ہر سال نیونی ڈالنی پڑتی بدخوں کی خوراک بھی بہت پوری ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہ اتنا بچہ دیتی ہیں اتنا بچہ دیتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ جہاں پہ فارمی مچھلی ویڈ کرتی ہے اگر دو کلو تو یہ ایک سے ڈیڑھ کلو کی ہو جاتی ہے لیکن دوستو ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہ دیسی مچھلی ہے اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا ہے ایک دفعہ کی محنت ہے آپ پکڑ کے لے آئیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں جہاں سے آپ کو ایزلی مل سکے لیکن دیسی مچھلی تاکہ وہ آپ کے پاس بریڈ کریں اس کو صرف محول آپ نے دینا دیسی تو یہ میں اس کے طلاب کے کنارے پھر رہا ہوں جگہ جگہ اس کا بچہ ہے اور اتنا بچہ ہے کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں جھنڈکی شکلوں میں ہیں ویسے کناروں پہ بیٹھا ہے تو مختلف صورتوں میں ہیں یہ آپ بوٹی بھی چک کر سکتے ہیں تو دوستو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور ایک اور چیز خاص ہے آپ نے اگر اپنا طلاب گہرہ کیا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ جھاڑیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں اگی ہوئی ہیں بلکہ تو اس طرح کا محول اگر آپ دے لیتے ہیں تو آپ کی مچھلی فری کیے ہیں ساتھ آپ اس پہ بتخیں وغیرہ بھی پال لیں تو وہ بھی آپ کو بلکل فری اور اس کے بتخوں کو پالنے کی وجہ سے آپ کی مچھلی کی گروت بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہوگی کیونکہ وہ جو بیٹھیں وغیرہ کریں گی تو وہ سارا کچھ مچھلی کی خوراک بن جائے گی تو دوستو اگر کسی دوست کو سمجھ آگئی وہ کرنا چاہتا ہے تو ضرور کریں یہ بہت اچھی چیز ہے بہت فائدہ ہے اس میں اور دیسی چیزوں کی طرف آئیں دوستو دیسی چیزیں جتنی استعمال کریں گے اور جتنی ہم کوشش کریں گے کہ ہر ایک کو دیسی چیز ملے اتنا ہی سب کا فائدہ ہے امیدت ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ